پہلا سیمویل چوتھا باب اور سیمویل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی اور اسرائیلی فلسطیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن عزر کے آس پاس دیرے لگائے اور فلسطیوں نے افیق میں خیمیں کھڑے کیے اور فلسطیوں نے اسرائیل کے مقابلہ کے لیے صافہ رائی کی اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطیوں سے شکست کھائی اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا قریباً چار ہزار آدمی قتل کیے اور جب وہ لوگ لشکرگاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداون نے ہم کو فلسطیوں کے سامنے کیوں شکست دی آؤ ہم خداون کے اہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے کر آئیں تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے ربالفواج کے اہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے اور ایلی کے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس خدا کے اہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے اور جب خداون کے اہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی اور فلسطیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہیں پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداون کا صندوق لشکرگاہ میں آیا ہے سو فلسطی در گئے کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلہ ہے اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہم پر واویلہ ہے ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا یہ وہی دیوتاؤں ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا اے فلسطیوں تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے بلکہ مردانگی کرو اور لڑو اور فلسطی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور ہر ایک اپنے دیرے کو بھاگا اور وہاں نہائیت بڑی خون ریزی ہوئی کیونکہ تیس ہزار اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے اور خدا کا صندوق چھن گیا اور ایلی کے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس مارے گئے اور بنی امین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلا میں پہنچا اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرہ سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر اس ہلڑ کی آواز کے کیا مانی ہیں اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا اور ایلی اٹھانویں برس کا تھا اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں اور اسے کچھ نہیں سوچتا تھا سو اس شخص نے ایلی سے کہا میں فوج میں سے آتا ہوں اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے کیا حال رہا اس خبر لانے والے نے جواب دیا اسرائیل فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی اور تیرے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس بھی مارے گئے اور خدا کا صندوق چھن گیا جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پھچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا کیونکہ وہ بڑھا اور بھاری آدمی تھا وہ چالیس برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا اور اس کی بہو فخیاس کی بیوی حمل سے تھی اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامند مر گئے تو وہ جھک کر جنی کیونکہ درد زی اس کے لگ گیا تھا اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اسے کہا مت در کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی اور اس نے اس لڑکے کا نام یقبود رکھا اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خامند جاتے رہے تھے سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے